دیکھو گے تو مدینہ بھی اور مکہ میں بھی ہیں ہر جگہ ہماری پہنگو سے لا حال ولا قوتہ اللہ باللہ اس قسم کی چیزیں عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں اور قرآنی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں یاد رکھئے گا قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو تفسیر یا تو قرآن نے خود کیا ہو یا اس کی تفسیر حدیث رسول موجود منمانی تفسیر قرآن کی نہیں کر سکتے ہیں منمانی تفسیر کریں گے جہنم میں آئے گے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا تو اللہ اپنی بات کو دوسری جگہ اس کی اور صلاحات سے بیان کرتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کامی ہے قرآن مقدس کی باتوں کو بیان کرنا وہ اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں اسے دیکھئے جب اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یقین یقین کا معنی کیا ہوتا ہے تو حدیثِ رسول نے بھی اس کے دسکرہ ہے اور قرآن مقدس کی آیتوں میں اس کے بھی ذکر ہے اسے اپنے سامنے رکھئے جنتی اور جہنمی دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے جنتی انسان جنت میں ہے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے اب جنتی انسان کو ایک خیال آئے گا کہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ دکھائی دیتے تھے آخر وہ کہاں ہے مالک بڑا جہنم میں ہے کہاں سے ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسے دکھائے جائے گا تو جنتی انسان جہنمی سے پوچھے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ بھائے تم دنیا میں ہمارے ساتھ کھیلتے گودھتے تھے کھاتے پیتے تھے چلتے پیرتے تھے کامکاج بھی کرتے تھے مجلسوں میں شرکت بھی کرتے تھے آنا جانا بھی ہوتا تھا دوستانہ اور حلیفانہ تعلقات بھی قائم تھے یہ سارا معاملہ تو ہی رہا تھا آخر تم جہنم میں آئے کیوں اس کے جواب کیا ہوگا جواب یاد رکھئے گا پہلا جواب قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوذُ مَالْخَائِدِينَ حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ وَكُنَّا نُقَذِبِ يَوْمِدِينَ حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ ایک سوال کا جواب کی چار شکلے ہیں جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے اگر وہ خرابی آپ کے اندر ہے تو اللہ کے واسطے دور کیجئے گا ورنمت کہیں کہ معروف صاحب کو جہنمیں بھیج دیئے جنبی انسان جہنمی سے سوال کرے گا مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَر جہنم کے گڑھے میں کیوں گی رہے ہیں جہنم سے دو چار کیوں گے پہلا جواب لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ بھئے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم مسلی نہیں تھے نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانا ہے فیصلہ آپ کر لیں جہنم میں جائے گا کہ جنت میں آئے گا پہلے سوال کا پہلا جواب لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے جنت تو نمازیوں کے لئے ہیں ہم تو پہ نمازی تھے جنت میں کیسے ہم جائیں گے ہمارا ڈھیکانہ جہنم وہ بھی سقر سقر جس کے تذکرہ قرآن نے کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرْ وہ چمڑیوں کو اُدھیر دینے والی چیز ہے جو چھوٹا پڑھا اس میں جائے گا کسی کے باقی نہیں چھوڑے گا تو کیسی جہنم میں تم کیا ہے لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز نہیں پڑھتے تھے کچھ لوگ تو آپ سے کہیں گا ہم تو نماز پڑھتے ہیں گھر میں تو پڑھی لیتے ہیں بے انتہا افراد ایسے ہیں جو گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں گھر خانہ میں نماز نہیں پڑھتے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان کرتے ہیں دین و رات کے پانچوں نماز اپنے گھر میں آگے پڑھتے ہیں بس اللہ پر ہم نے احسان کر دیا یاد رکھیے گا ایسی عبادت کے کوئی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ اور فِدْنہ سُنیے گا یاد رکھیے گا فرد نمازیں جماعت کے بغیر نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ کوئی بھری مضبوری تعلق سی بات ہے فرد نماز کے لئے آپ کو مسجد میں جانا ضروری ہے پہلے گھر سے سنت پڑھ گئے آئیے فرد نماز مسجد میں پڑھئے گھر میں جا کے سنت پڑھئے اور آپ سوچیں گے نہیں مسجد سے بہت دور گھر بنا لیا اور دہانک ہے جب تم آزان کی آواز سنو گے تو مسجد آنا ضروری ہے ہم نے آواز تو سنی ہی نہیں آزان کی اس لئے مسجد آنا ہمبر ضروری ہے ایسے بھی مفتی آنے کے راہ موجود ہیں اس سے بچنے کیلئے انسان اس علاقے میں گھر بناتا ہے جہاں مسجدی نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر نماز پڑھنے پڑھانے کی بات آتی ہے ٹھیک ہے فتوہ سنیے گا فلا مسجد میں نماز نہیں ہے فلا مسجد میں نماز نہیں ہے فلا مسجد میں نماز نہیں ہے بڑے اچھی بات ہے نہیں ہے نماز کیا گھر میں نماز ہے ان مسجدوں میں اگر نماز نہیں ہوتی تو جن مسجدوں میں آپ کی نماز ہوتی اس مسجدوں میں جانا ضروری آپ کے لئے ہے چاہے دو کلومیٹر رہی ہے چاہے پانچ کلومیٹر کی دوری پر رہی ہے یہ بہانہ بنا لینا فلا جگہ نماز تو نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم نماز نہیں پڑھتے گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں گھر آپ کی مسجد ہیں توڑ دیئے ساری مسجدوں کو پھر یہ بنیاد ہے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں آپ نے گھروں کو مسجد بنا لیا کارخانوں کو مسجد بنا لیا آفیدوں کو مسجد بنا لیا وہی نماز پڑھتے ہیں اور لاکھ وار کرون پر سرد کر کے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے وہ چاہے بابری مسجد خلمت ٹوڑ دیا ہے چاہے گھر آپ کی مسجد کے شکل میں اس کا ہنگامہ چلنا ہو چاہے اور کوئی صورت ہو بھائیوں لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اگر کوئی انسان انفرادی نماز بغیر کسی عدر شریع کے گھر میں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہی جانا پڑھے گا نہیں پڑھتے ہیں تو آپ سمجھئے اور اپنے رب سے سمجھئے چاہوکم اللہ لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے اس کی بات وَلَمْنَكُنُتِمُ الْمِسْكِينَ ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے اپنے پشغیسوں پر ایاشیاں کرتے تھے اپنے پیسوں کے غلط سلط استعمال کیا کرتے تھے فضول خرچیوں میں اپنے پیسوں کو لٹا دیا کرتے تھے اپنی ایاشوں کی خاطر ان چیزوں کا غلط استعمال کر لیا کرتے تھے لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی تھی اپنے بیگانے غریبوں اور نادار کو کھانا کھلانے کی کیا فرمایا وَلَمْنَكُنُتِمُ الْمِسْكِينَ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو مسکین تڑپ رہا ہوتا تھا غریب مر رہا ہوتا تھا محتاج ہمارے سامنے پریشانہ آتا تھا ہم دادوزہش کے طور پر 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 زندگی گدار دیتے تھے ان پر ہماری توجہ نہیں آتی تھی نتیجہ میں جنت میں آنے ہم جہنم میں آگئے ہیں اور اس کی بات لَمْنَكُمِنَ الْمُسْلِينَ وَلَمْنَكُنُكُمْنُتِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَلْخَائِسِينَ اس پر بھی غور کیجئے گا ہم بحث تقرار کرنے والوں کے ساتھ بحث تقرار میں لگے رہتے تھے حجت بنگال بہت مزور ہے یہ حجت میں پڑے ہوئے ہیں کون مرتا کون جیتا ہے فرق نہیں پڑتا سیاست کا پازار گرم ہو جائے الیکشن کا زمان آجائے جن کو کچھ نہیں آتا لگتا کہ بہت بڑا ماہر سیاسیات ہیں کون جیتے گا اور کون ہارے گا کہاں اس کے ووٹ ملتا کہاں نہیں ملے گا جب کھیل کا زمان آجائے انسان سارا کام کاج کو چھوڑتا ہے عبادت گداروں کو دیکھا گیا تحجد گداروں کو دیکھا گیا نماز پڑھنے والوں کو بھی دیکھا گیا ان سے ان جیتوں سے کوئی شروع کار نہیں ہے کھیل شروع ہو گیا سارا کام چھوڑ جارے کے اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی بات تفسرہ اس کی بات بکباس اس کی بات بادی جو ہوتی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے کیسے کیسے ہوا ہے میں تین انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے کیا کرتا ہے ہم بہودہ بکباس کرنے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے گپیاں لگاتے تھے لڑاتے تھے اور بحث تقرار کیا کرتے تھے اور خامخواہ گفتگوں میں لگے رہتے تھے نماز بھی چلی گئی کھلانے پلانے کی توفیق بھی نہیں ملی اور اس کے بات چوتی جیس کیا ہے ہم اس طریقے سے آخرت کے دن کو بھلا بیٹھے تھے یا جھٹلا دیئے تھے آخرت کو جھٹلا نہ صرف زبان سے نہیں کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے ہیں آخرت میں کام آنے والے آمان سے اگر روح گردانی کرتے ہیں کنارہ کشی کرتے ہیں دور رہتے ہیں اس کا مطلب ہی کہ عملی طور سے آخرت کے انکار کرتے ہیں دنیا کے صحبو زینت میں لگے ہوئے اور آخرت کی چیزوں سے آپ بے فکر بنے ہوئے اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ آخرت کے انکاری بنے ہوئے ہیں کہ آپ فرمایا وَكُنَّا نُقَدْبِيُّوْمِدِّينَ ہم آخرت کی دن کی تقذیب کرتے تھے قولی بھی تقذیب ہو سکتی ہے اور عملی بھی تقذیب ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا لفظ ہے حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ یقین یہاں تک یقین ہمارے پاس آگئے مراد کیا ہے یعنی موت ہماری آگئی یقین سے مراد موت ہے اس آیت میں سب لوگ مانتے ہیں یقین سے مراد موت ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّيَا تِيَقَ الْيَقِينَ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کیجئے اسورتیال کیا ہے کچھ خوشی نصیب ہوئی کچھ اینام مل گیا کچھ کیامیاں بھی مل گئی بہت تھوڑی سے اللہ کی تصمیح و تحلیل کر دی سجدہ شکر عدا کر دیا اللہ کی بندگی تھوڑی سے بجال آئی پھر وہی رفتار بیٹھنگی جو پہلے تیسو اب بھی ہیں اور وہی آلو کی ترکاری جو پہلے تیسو اب بھی ہیں کیا فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّيَا تِيَا تِيَقَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک یقین آجائے یعنی موت ہے مرتے دم تک اللہ کی عبادت کیجئے دیکھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سورة النشر کی سورة النشر کا جب حکم ملے اس کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرنا بھی شروع کر دیا تسبیح و تحلیل اللہ کی بڑائی بزرگی کھبریائی کو بیان کرنا اپنا شیوہ بنا لیا رکوع و سجود میں آپ نے عادت بنا لی سبحانک اللہم عرب بنا و بحمدی کا اللہم مغفر لی تسبیح بھی ہیں تحمید بھی ہیں استغفار بھی ہیں اور یہ مستقل آپ نے کر لیا اور عبادت کرنے کی جہاں باری آئی وہ زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے جس میں کی حرکات و سکنا سے بھی عبادت ہوتی ہے آدھا و جوانے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرنے کی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کیا ہے جب تک آپ کے اندر اتنی جان اور صلائے تھی کہ گھر چھوڑ کر مسجد جانا پڑے تو جائیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات قدیدار کر لیے اور کتاب اللہم اس کے معاینہ کر لیے اور پھر اس کے بعد صیرت کی کتاب اس کے پرلی جو دندادہ ہوگا لوگوں کے کندوں پر بزن ڈال کر کھسٹتے ہوئے زمین کو اپنے پاؤں سے رگڑتے ہوئے مسجد میں جا کر مسلح امامت پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں نمات پڑھنے کیلئے آپ نے کوشش کی ہے بےہوشی تاری گئی پھر ہوا گسل کیا پھر آپ نے کوشش کی پھر بےہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا پھر گسل کیا پھر بےہوشی تاری ہو گئی یہ صرف معاملہ تھا جماعت میں شامل ہونا یہ گھر میں پڑھنے کی بات نہیں تھی جماعت میں شامل ہونے کے لئے اپنے کام کیا تھا مرد دمتک اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کا نمونہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا آج ہمارے پاس مبلغین کو دیکھ لیجئے رات پر تقریر کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں جاگتے نہیں ہیں اور قوم کا حال سنیے گا ایسی خطیبوں کو ایسی مقرروں کو لاکھوں روپیہ کا سرفہ کر کے بلاتے ہیں انہیں نظرانہ شکرانہ دے کر آرام سے فلیٹ سے بھیجتے بھی ہیں اور آپ کے علاقے کے جو علماء رہتے ہیں جو ہر وقت آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے ہوتے ہیں سارے مسائل آپ کے حل کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی دینی تربیت ہی کرتے ہیں ان پر آپ کی توجہ بھی لیتی ہے باہر سے کوئی صاحب آگئے بہت بڑے علماء عظم آئے اس کے بعد جو فتنہ ہوگا اس کے بعد ہنگامہ ہوگا اس کے بعد گالی سننے کی باری آئے گی اس کے بعد رونے ہٹکائے جائیں گے اس کے بعد مخالفت ہوگی علاقے کے علماء ہی سمجھیں گے یہ مزاج آپ کا ہے اس مناسبت سے دعوت و تبلیغ کا فریدہ انجام دینا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے تو ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری بھی ہے دن میں اگر اللہ کے بندوں سے رشتہ آپ کا جڑا اپنے بیغام انہیں سنایا مخالفت ہو گئی قبول نہیں کیا نتیجے کے دور پر آپ کے لئے پریشانی کے راستے بنائے گئے آپ پر اردام تراشی کی گئی آپ پر بہتان بادی کی گئی آپ کو گھر سے نکالا گیا ہیر کرنے پر مجبور کر دیا گیا تو ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہی طریقہ رسول آپ کو بنانا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اچھے انسان نہیں تھار نہیں ہے اور نہیں رہے گا ایسے اچھے انسان کے ساتھ زبردست مخالفت ہوئی لیکن اس مخالفت کے مخالفت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ سفر بن کے کھڑے ہو گئے دن میں بندوں سے رشتہ نہ تھا جوڑا دعوت و تبلیغ کے لئے رات میں اللہ تبارک پہ تعالی سے تعلقات اس دوبار کیے اور خوب اللہ تبارک پہ تعالی سے دعائے گی کیا فرمائے اللہ نے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہو دن میں تبلیغ کیجئے رات میں اللہ سے رشتہ جوڑیے وہ طاقت و قوت اللہ بیدا کرے گا مقابلہ کرنے کی سکت اللہ تبارک پہ تعالی دے گا اس کی صورت کیا ہوگی اللہ کی تصویح بیان کیجئے اللہ کی تحمید بیان کیجئے ساتھ ساتھ اللہ تبارک پہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں پر عشق نظامت باہ کر معافی کر طلبگاری بنیے اور اس کے علاوہ مشتقل سجدہ رہدی کیجئے وَقُمِّنَ السَّاجِدِينَ سجدہ کرتے رہیے کب تک وَابُدْرَبَّقَ حَتَّيَّاتِيَكَلِقِينَ یہاں تک کہ موتہ مرتد ہم تک یہ کام کیجئے گا بس ایک منٹ آپ کا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو درگت ہے جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سوچنے کے ایک انداز میں دیتا ہوں ایک انسان نبی بن کے کھڑا ہوتا ہے سارے اس کی مخالف ہوتے ہیں چند سالوں میں موافقین کی تعداد بڑھ جاتی ہے آج مسلمان ڈیر عرب کے قریب پوری دنیا میں ہیں لیکن وہ چیف جس کام کے لئے ہمیں اُبھارا گیا جس کام کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا جس کام کے لئے ہمیں دنیا میں لائے گیا ہم اس سے محروم کر دیئے گئے آپ تو پیدا اسی لئے کیے گئے ہیں کہ لوگ کو بھلی باتوں کا حکم دیجئے پرائی سے رو گئے اور اللہ پر ایمان بھی رکھیے کہہ یہ کام اور اس کے بعد انسان کی دعائیں ہوتی ہیں ایمان حرمین شریفین کی دعائیں ایمان حرمین شریفین کی بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول نہیں ہوتی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اللہ کے راستے میں ہونے والے خرابیوں کو روکنے کے لئے تم تیار نہیں ہوگے امر بھی المعروف اور نیرن منکر کا فریدہ انجام نہیں دوگے تم دعا کروگے فلا یستجاب لکم تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی دیکھ لیجے آج اس لئے میری گداری سے ہر بندہ مومن اپنے آپ کو مبلغ بنانے کی کوشش کریں وہ تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر تشروع کریں اور جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک اس فریضے کو انجام دیجئے رہا معاملہ خاندان کے لوگ مخالفت کریں علاقے کے لوگ مخالفت کریں بہر والے مخالفت کریں مسلم مخالفت کریں غیر مسلم مخالفت کریں عالمی بیمانے پر مخالفت کریں ان تمام مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ تبارک پہ تعالی سے رشتہ جوڑیے سارے انسانوں کا دل اللہ کے ہاتھ میں کدر کس کا پھیر دے گا وہ اللہ تبارک پہ تعالی کو معلوم ہے اس لئے تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدریدی کیجئے اور عبادت و بندگی میں چافشانی اور مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک پہ تعالی سے کامیابی کے طلبگار بنیے اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب سنت کی روشنی میں عقید و عامال بجانانے کی توفیق منحبت فرمائے اللہ جو بیمار انہیں شفاہ کامل و آجیل عطا فرما دے جو مقروض انہیں قردہ دا کرنے کے سہولیات فرام کر دے جو ماں خود و گرفتار ان کے لئے رہائی کا سباب پیدا کر دے جو دینی دنیوی اعتبار سے پریشان ہے ان کی جملہ پریشانے کو دور فرما دے جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کے لائے تو اپنے فضل و گرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہو زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو یعنی دونوں کی تربیہ جشات کرتے ہیں ہمارا خاتمہ ہو قول قول احادہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و آخر دعوانا اللہ الحمدللہ بلعالمین